سب سے پہلے بات کریں گے سپریم کورٹ میں فیضاباد دھرنا نظرہ سانی کیس کے حوالے سے جسے سماعت کے لیے مقرر کر دیا کیا ہے سپریم کورٹ میں فیضاباد دھرنا نظرہ سانی کیس کی سماعت 28 ستمبر کو ہوگی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا سپریم کورٹ میں یہ کیس سماعت کے لیے مقرر کیا جا سکا ہے سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا نظر سانی کیس کی سماعت 28 ستمبر کو ہوگی تین رکنی بینچ رہے جو کہ اس کیس کی سماعت کرے گا اس بینچ کی سربراہی کریں گے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں امانت گشکوری ہمارے ساتھ موجود ہیں امانت بتائی کا تفصیلات جی سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنا نظر سانی کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائزہ کی سربراہی کریں بینچ 28 ستمبر کو سماعت کرے گا جسٹس جازو لحسن اور جسٹس اتر من اللہ اس تین اکنی بینچ کا حصہ ہوں گے جسٹس قاضی فائزہ نے فیض آباد دھرنا کیس میں تحریک انصاف ایم کیو ایم کے خلاف آفدرویشن دی تھی اور حساس اداروں کے خلاف بھی آفدرویشن دی گئی تھی اور فیض آباد دھرنا فیصلے کی وجہ سے ہی جسٹس قاضی فائزہ کو 2019 میں ریفرنس کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا جبکہ حساس اداروں کی جانب سے اور جیک رشید احمد کی جانب سے بھی نظر سانی کی درخواستیں دائر کی گئی تھی 15 اپریل 2019 کو نظر سانی کی درخواستیں دائر کی گئی تھی اور ان میں جو اشتدا کی گئی تھی کہ جو فیصلہ دیا گیا ہے فیض آباد دھرنا کیس کا اس میں جو افاج پاکستان کے خلاف آفدرویشن دی گئی ہیں اور دیگر سیاسی جماعتوں کے خلاف جو فیصلہ دیا گیا ہے اس پر نظر سانی کی جائے اور جو آفدرویشن سی اس میں وہ آفدرویشن دیئے وہ فیصلے سے ختم کی جائیں تو یہ عام مقدمہ جو ہے اب سماعت کے لیے مقرر ہوا ہے اور 28 ستمبر کو اس کی سماعت ہوگی ٹھیک ہے بہت شکریہ تھا جس کا انتظار وہ تاریخ آ گئی الیکشن کمیشن نے جنوری کے آخری ہفتے میں عام انتخابات کروانے کا اعلان کر دیا ملک میں پھیلی سیاسی بے یقینی کا خاتمہ خدشات اور افواہ دم دوڑ گئیں الیکشن کمیشن ہلکہ بدیوں کے حد میں فہرست 30 ستمبر کو جاری کرے گا الیکشن کمیشن نے تیاریوں کے لیے چیف کمیشنر اسلام آباد اور چاروں صبائی چیف سیکیٹریز کو خط دکھ دیا ہے الیکشن کمیشن نے جنوری میں انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا رانہ تنویر حسین کہتے ہیں نون لیگ کا دور ہمیشہ خوشحالی لے کر آیا کردار پور روڈ کا افتتاح کرنے کے بعد ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ انتخابات جیت کر ترقی اور خوشحالی لائے گی ترقی ہوگی خوشحالی ہوگی ہم گرنٹی کرتے ہیں اللہ کے فضل سے کیونکہ پہلے کر کے نکھایا ہے کبھی بھی نہیں ہوا طرح خوشحالی سرا گیا الیکشن الیکشن کمیشن نے اننوز کیا ہے آج جو راستہ نے مجھے انہوں نے دیکھ گیاAPPیں موبائل سے کہ جنوری کے تیسرے ہفتے انہوں نے انہوس کا دیا الیکشن انہوس کا دیا ڈیٹ تیسرہ ہفتہ جنوری کے الیکشن ہوگی اور انہوں نے کہا دیس نوبر کو ہلکہ بندی ہوگی اور اس کے بعد یہ نامی نیشن ہوگی ترنجہ آتے ہم چاہیئے اس کے بعد ترنجہ آتے ہم تیسرہ ہفتے بعد انشاءاللہ اس میں الیکشن ہوگا سابق صدر آسف زرداری کے لاہور میں شعود شجاد حسین کی رہائش کا آمد سابق صدر آسف علیہ زرداری نے کافلی کے سربراہ چودری شجاد حسین سے ملاقات کی آسف زرداری اور چودری شجاد حسین نے سیاسے صورتحال پر تباتہ خیال کیا سابق صدر نے چودری شجاد حسین کی خریت ریا چین کا کامیاب دورہ وزیرالہ پنجاب موسیٰ نکوی نے چین میں ننشیا جنرل ہسپتال کا جائزہ لیا حسپتال کے ایک استقبالیہ وارڈز اور شعبوں کا معاینہ کیا وزیرالہ موسیٰ نکوی نے ننشیا جنرل ہسپتال میں کام کرنے والے پاکستانیوں سے بھی ملاقات کی ننشیا ہسپتال کے حکام نے وزیرالہ موسیٰ نکوی کو دستیاب سہولیات اور طریقے کارپر پریفنگ دی وزیرالہ پنجاب موسیٰ نکوی نے چین میں ننشیا جنرل ہسپتال کا دورہ کیا استقبالیہ وارڈز اور دیگر شعبوں کو جائزہ لیا ننشیا کا سب سے بڑا جنرل ہسپتال 3500 بیٹس پر مشتمل ہے وزیرالہ نے ڈاکٹرز پارامیٹکل سٹاف کے ریسٹ رومز بھی دیکھے بلڈ کلیکشن روم، میڈکل سٹور، امرجنسی وارڈ کے جائزہ لیا ننشیا اسپتال کے حکام نے وزیرالہ موسیٰ نکوی کو دستیاب سہولتوں اور طریقے کارپر گریفنگ دی وزیرالہ موسیٰ نکوی کا کہنا تھا ننشیا جنرل ہسپتال کا منجمنٹ سسٹم لائک تحسین اور قابل تقلید ہے پنجاب میں اسپتالوں کی حالت بہتر بنانے کے لیے پور عظم ہے ننشیا حکومت کی مہارت سے فائدہ اٹھائیں گے وزیرالہ موسیٰ نکوی نے ننشیا جنرل ہسپتال میں کام کرنے والے پاکستانیوں سے بھی ملاقات کی وزیرالہ کے ہدایت پر پنجاب حکومت کے وفت نے گنسچوان کے آپاشی اور ذریع نظام کا دورہ کیا صبح وزرہ نے ننشیا ینورسٹی کے سکول آف اگری کلچر کا بھی معاینہ کیا ذریع ریسرچ کے مختلف شعبوں کا مشاہدہ کیا ریسرچ کے عمل کا جائزہ بھی لیا صبح وزرہ ایس ایم تنویر اسفر علی ناصر ابراہیم حسن مراد نے چینی طلبہ سے ملاقات کی متعلقہ حکام نے گنسچوان کے آپاشی اور ذریع نظام کے بارے میں بریفنگ دی ہم نے پاکستان کو سنبھالنا ہے اسے آگے لے کر جا رہا ہے امیر جماعت اسلامی صراج الحق کا کہنا ہے ہماری جدو جہد نیب کیسز ختم کرنے کے لیے نہیں نیب آفیس میں ہماری کوئی فائل نہیں وہ گورنر ہاؤس لاہوز سے باہر دھرنے سے خطاب کر رہے تھے ہم نے اس ملک کو سنبھالنا ہے ہم نے اس ملک کو آگے لے جانا ہے ہم آگے بن رہے ہیں جماعت اسلامی کی یہ مہم یہ نیب کے کیسز کے خاتمی کے لیے نہیں ہے میرے اوپر میرے کسی لیڈر کے دامن پر کرپشن کا دبا نہیں ہے نیب کے دبتر میں ہمارا کوئی فائل نہیں ہے نیب کیسز بحال کھاتے پھر سے کھلنے لگے سیاسی رہنما اور اہم افراد نیب کے ریڈار پر آ گئے عربو مالیت کے اکیاسی کرپشن ریفرینسز کا ریکارڈ اعتصاب عدالتوں میں پہنچا دیا گیا نواز شریف یوسف رزا گلانی شہن خاکہ نباسی مفتہ اسماعیل اور اسحاق دار کی کیس شامل شہباز شریف حمزہ شہباز سعد رفیق سلمان رفیق سبتین خان کے کیس بحال ہوں گے راجہ پرویز اشرف کی طلبی کا سمن جاری کر دیا گیا ہے نیب کیسز کی تحقیقات حساس ادارے کریں گے چیرمن نیب نے حساس اداروں سے مدد مانگ لی سیاسی استحکام کے لئے موشے استحکام ضروری ہے نگرانوے واقعی وزیر سنت و پیداوار گوھر اجاز کے لاہور چیمبر میں گفتگو کہا ڈالر کی قیمت میں کمی آ رہی ہے سنتکاروں کے مسائل حل کرنا اولین ترجیح ہے توقیر اکرم کی ریپورٹ جان وفاقی وزیر تجارت سنت و پیداوار گوھر اجاز اور وفاقی وزیر توانائے محمد علی لاہور چیمبر پہنچے صدر چیمبر آف کامرس کاشی فرنور اور دیگر عدداروں نے خوش عام بیپ کہا گوھر اجاز اور محمد علی نے سنتکاروں کے مسائل سنے گوھر اجاز کا کہنا تھا کہ ہم سب کو پاکستان سے محبت ہے اس مٹی میں جانا ہے بڑھانا ہوگا پاکستان ترقی کرے گا جب آپ گرنسی دی وائلویشن ہوئی تو گرنسی دی وائلویشن کا ایکسپورٹ پر کوئی فائدہ نہیں بلکہ ایکسپورٹ تو بیس پیسٹ کرے یہی بات ہم نے جو ہے جو ہے وہ کیابرنٹ پر بھی بتائی کہ جب تک آپ انرجی پرائیسز کو انڈسٹری کے لیے وائیون نہیں کریں گے اس وقت تک سنت جو ہے وہ دنیا سے کمپیٹ نہیں کر سکے یہ ریجن میں سات اور سات سنت سے اوپر کہیں بجلی کی قیمت نہیں اگر ہم اپنی سنت کو چودہ سٹ دیں گے تو ہماری سنت دگنی قیمت پر کیسے کمپیٹ کر سکتی ہے جبکہ بینتیس پرسنٹ کاؤسٹ آف رڈکشن جو ہے وہ رہی خالی انرجی کی قیمت محمد علی نے کہا کہ گیس کی قیمتوں میں کمی کا اعلان جد کریں گے نورتھ میں گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا جو نورتھ کے اندر پرائیسز ہیں وہ ساؤتھ کے مقابلے میں کافی زیادہ ہیں تو ہماری کوشش یہ ہے اور انشاءاللہ یہ ہوگا کہ نورتھ کے اندر پرائیسز بلکل بھی نہیں بڑھیں گی ساؤتھ کی پرائیسز میں بڑھانی پڑھیں گی لگوز وہ کافی نیچے ہیں سنتکاروں نے وفاقی وزراء کے دورے کو خوشائن قرار دیا اور صدرے ناہور کی چیپت نے تعریفی سند بھی دی سنتکاروں کا کہنا تھا کہ پاکستان کی پاکستان کی جیلوں کے بارے میں عام تاثر یہی ہے کہ جرائم پیشہ اناثر کی اصلاح کے یہ مراکس خود جرائم کے پناہ گاہیں بن چکے ہیں تاہم کراچی سینٹرل جیل میں قیدیوں کو آرٹ کی تربیہ دینے کا سلسلہ جاری ہے قیدیوں نے جیل کی ایک گلی کو تھری ڈی پینٹ سے ایسا سجایا کہ دیکھنے والے بھی حیرام رہ گئے مزید تفصیلات آئیشہ آفرین کی رپورٹ میں پاکستان کی جیلوں میں جرائم کے حوالے سے تو اکثر خبریں سننے کو ملتی ہی ہیں لیکن کراچی کے سینٹرل جیل قیدیوں کے لیے ایک تربیت کا ہے یہاں قیدیوں کو مختلف صحت افضا سرگرمیوں کے مواقع فرہم کیے جاتے ہیں حال ہی میں جیل انتظامیہ کے جانب سے انگریزوں کے زمانے میں بنائی گئی ایک گلی کو اجرک کے خوبصورت ڈیزائن سے سچایا گیا ہے جو جیل میں موجود قیدیوں کی تین ماہ کی محنت کا نتیجہ ہے ڈی ایس بی محمد یوسف کا کہنا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ قیدیوں کو صحت مندانہ سرگرمیوں میں مصروف رکھا جائے جیل میں قیدیوں کی خوبصورت اور شاندار فنپاروں سے سجی ایک آرٹ گیلری بھی موجود ہے جہاں قیدیوں کے ہاتھوں کے بنائے گئے مجسمیں منفرد پینٹنگز اور موٹیوں کی بنی ہوئی آرائشی اشیاں موجود ہیں قیدی آرٹسٹوں کا کہنا ہے کہ وہ انتظامیہ کے بہت شکر گزار ہیں اور یہ سرگرمیہ وقت گزارنے کا ایک اچھا طریقہ ہے یہ ایک پرس بن رہا ہے جو لیڈیز پرسے باہر استعمال ہوتا ہے جس میں بہت سارے نیزائن دی جاتے ہیں اور یہ نئی ایک اشیا ہے جو کراچی میں بہت کم باہر ہے ہی نہیں سینٹرل جیل میں اسی بنای جاتی ہے داگے پہ بنا ہوئے جسے ٹوپی کا کڑائی کا کام کرتے ہیں اس سے ہم نے پرس بھی بنایا ہے میں نے یہاں پہ پینٹنگ سیکھی موٹی ورک سیکھا اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے منی ری سائیکلنگ آرٹ سیکھا تو اب میرا ٹائم اچھا پاس ہوتا ہے سینٹرل جیل میں آرٹسکول کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے کراچی کی دیگر جیلوں میں بھی اسی طرح کی سہولیات متعارف کرائی جا رہی ہیں تاکہ جیل سے رہائی کے بعد قیدی معاشرے میں سر اٹھا کر چل سکیں پاکستان کے نوجوان تعلیم کے میدان میں بھی کارنامے دکھانے لگے آرمی پبلک کالج کی طالبہ اروچ سہیل نے میٹس کے آرمی مقابلے میں سلور میڈل جیت لیا مقابلے میں مختلف سکولز کالجز کے طالب علموں نے حصہ لیا تفصیلہ جانتے ہیں سبا پرویس ہے حال ہی میں آرمی مقابلے میں فتح حاصل کرنے والی آرمی پبلک کالج کی اروچ سہیل کہتی ہیں مقابلے میں دوسرے نمبر پر آنے پر یقین نہیں آیا محض مقابلے میں حصہ لینے کا شوق تھا بچپن میں میٹس میرا پسندیدہ مضمون نہیں تھا ملک کا نام روشن کرنے کی خوشی ہے جب میں میٹرک تک پہنچ گئی تب میرا انٹریسٹ ڈیولپ ہوا میتھمیٹکس کو لے کے ورنہ مجھے بچپن میں بلکل بھی میٹھمیٹکس کا شوق نہیں تھا اور اس کمپیٹیشن میں میں نے پارٹ لیا مجھے صرف سرٹیفیکیٹ کا تھا کہ میں ایٹلیس ٹرائے کروں اپنا سرٹیفیکیٹ بھی مل جائے بہت بڑی اپورچنٹی ہے کیونکہ وہ بھی مجھے باہر سے آنا تھا ملنا تھا اروج کے والدین کا کہنا تھا کہ ہمیں فخر ہے ہماری بیٹی نے پاکستان کا نام روشن کیا نوجوان کسی بھی قوم کا احساسہ ہوتے ہیں اروج کا عظم ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں پاکستان کا پرچم بلند کرتی رہیں گی